نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے بسم رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دارالافتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ اپنے رسالے زیائے درود و سلام اس کے صفحہ نمبر چھے برہدیس پاک نکل فرماتے ہیں جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتیں اس کے لئے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم دو افراد ہیں ان میں بحث چڑی نماز مکمل ہونے کے بعد بڑی مسجد تھی رش ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جیسے صفحہ زیادہ ہوں نمازی زیادہ ہوں تو پھر تاخیر سے آنے والوں کی بھی کسرت ہوتی ہے بڑی تعداد ہوتی ہے کہ صفحوں کی صفحیں بھی بڑی بڑی مساجد میں ایسی ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلی رکعت یا دوسری دو رکعتیں نہیں حاصل کر پڑتے بعد میں نماز پڑھتے ہیں اچھا اب ہوتا یہ کہ کئی لوگ جو پہلے آ چکے ہو تو ان کو نکلنا ہوتا ہے پیچھے آنا ہوتا ہے اور جو ہے وہ صفحے بنی ہوئے نہیں نکل سکتے تو اب جو نکل رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو اب درمیان کی صفحوں کو لے کے جو کھڑے ہیں وہ بھی ان کو ٹوک رہے ہیں کہ پیچھے تو جگہ نہیں ہے تو ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے تو یہ بھی کہ ان کا اس طرح نکل کے آنا جبکہ پتا ہے کہ پیچھے صفحیں موجود ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو نماز مکمل ہو جاتی ہے اور لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں سنتیں آدھا کرتے ہیں تو اب منتشر ہو جاتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اب جو گزر کر آگے سے پیچھے جانا چاہے تو جانا ایک بہت مشکل امر ہو جاتا ہے اب بحث یہ ہوئی ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ یہاں نہ کھڑے ہوں آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ یہاں سے گزرنے والے کو آسانی ہو گناہ گار نہ ہو دوسرا کہتا ہے بھی آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں اللہ کا گھر ہے پورا گھر ہی مسجد ہے کہیں بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہونا یہاں نہیں کھڑے ہونا تو اب یہ بحث کرنے والوں میں سے درست کون ہے غلط کون ہے کس کا قول ٹھیک ہے کس کا غلط ہے مہتار طریقہ کیا ہے اس نمازی کے لئے بھی بتائیں کہ جو سلام پھرتے ہی دعا کے بعد پیچھے آتا ہے جبکہ پتا ہے کہ پیچھے جگہ نہیں ہوگی اور ان دعا کرات کے لئے بھی بتائیے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے سوال میں تو اس میں اکثر جو آپ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بڑی مسجد ہو تو اس میں چونکہ نمازی اگر خاص اجتماع ہو یا خاص ایونٹ ہو تو نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور رکعتیں فروت ہونے والوں کی بھی تعداد بھی جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ جو اگلی صفوں میں امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ پیچھے آنا چاہ رہا ہے تو پیچھے آنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لے کہ کوئی نہیں ہے پیچھے نماز پڑھنے والا اور رستہ کلیر ہے بہ آسانی گزر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی خاص ایمرجنسی کسی کو لاہی کو ہو سکتی ہے کہ اس کو فوراں نکلنا ہے تو نکلتے وقت بھی اس کو اس چیز کا خیال تو رکھنا ہے کہ پیچھے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو بعض لوگ گزرتے تو نہیں ہیں لیکن وہ نمازی کے سامنے جو کھڑے ہو گئے تو وہ اسی کتاب رکھ کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ کب یہ سلام پھیڑے تو ہم نکلے وہ نماز پڑھ پا رہا ہے کیونکہ صف میں تو یہ بھی بیچ میں کھڑا ہے دشواری ہو جاتی ہے تو اب ایسے موقع پر دوسری خرابی ہے لازم ایک پر کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ نجائز ہے اور دوسرا نجائز عمل یہ بھی ہے جو عام طور پر ایک تعداد کر رہی ہوتی ہے وہ کیا کہ نمازی کے سامنے رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ سلام پھر ہم نکلیں تو اب نمازی بھی تشویش میں آئے ہوا ہوتا ہے کہ یہ سر پہ اب بلا آ چکی ہے اور نماز اب وہ بیچارہ جلدی یلدی تذبیحات اور یہ سب کچھ کر کے بے دلی کے ساتھ نماز کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والے اس کو اس کا خوشو خضور برقرار نہیں رہنے دیتے اور اگر کوئی آہستہ پڑھنے کا آ دی ہے تو اس پہ تو جاتے جاتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کے کے جلے جاتے ہوں گے تو اس میں دیکھیں اگر کسی کو کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہے اور ایک تعداد ہے جس کو کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہوتی بس ایک عادت بنا رہی انہوں نے اور یہ عادت پیچھے آنے ہی آنے تو اب اس ذاویے سے ان کو یہ غور کر رہی نا کہ پیچھے نماز ہی ہیں تو روک جائیں اچھا بعض لوگ اس میں ایڈ کروں بعض لوگ جو ہیں وہ یوں چل پڑتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھی شیر صفے بنی ہوئے ہیں اور نہیں نکل سکتے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے مقصود مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی اس کو پریکٹس عادت پتا ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ صفے رہتی ہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ایک چلتا ہے وہ اس امید پر کہ آگے جاؤں گا تو بن جائے گا پھر اس کے پیچھے دوسرا پھر تیسرا انڈ تو ہونا نتیجہ خراب ہی نکلنا لیکن اس کے پیچھے پر سب چل پڑتے ہیں لیکن وہ نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ پتہ نہیں کیسے نکلتے ہیں وہ خود ہی دل کو منا لیتے ہیں کہ میں اس کے آگے سے نہیں ہوا یوں نہیں ہوا اب وہ اس نتیجے میں جو ہے پوری ایک صرف جتنے لوگ جو ہے نمازیوں سے ٹکراتے کندھا لگتا ہے دو نمازیوں کے درمیان سے جگہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بیچارے وہ نمازی ہیں وہ کچھ لڑتا ہو سکتے نہیں تو خیر اس طرح کرنا جس سے نمازی کے نماز میں خلل آئے اس سے ٹکرائیں اس کے کندھا پھلانگے تو یہ تو جائز نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ رک جائیں اور ویسے بھی دوسری چیز یہ ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد اگر نمازوں میں سنتیں پڑی جاتی ہیں جیسے زہر کے بعد ہے یا مغرب اور عشاء کے بعد ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جانے میں وہی جگہ بھی نہیں بن پائی گیا ٹائم ویسٹ ہوگا جس جگہ پہنچیں گے وہ جگہ ایسی ہوگی کہ اپنے سنتیں بھی شروع نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ بھی اگلی صف میں جب آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو نہ اڈرد آسکیں نہ اڈرد آسکیں تو یہ ٹائم بھی ضائع ہوا اور سنتوں کا سواب تھا وہ بھی کم ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ ایسے میں اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اگر کنجائش ہو تو فرض ادا کرنے کے بعد منتشیر ہو جائیں اور سنتیں آگے پیچھے ہو کر ادا کی جائیں لیکن جہاں ایسا مرحلہ آ جائے کہ پیچھے بقائدہ مسبوکین کے ایک صف قائم ہے اور پیچھے جانے میں دشواری ہے تو پھر اسی جگہ پر بھی سنتیں ادا کی جا سکتے ہیں مرحل بہت بڑی بات میں ہوتی ہے بل کو سمجھا لیا جائے منا لیا جائے تو چند منٹ کے بعد پیچھے منتشر ہو جائیں گے ہو تب یہ پیچھے آگے کون سا کیا کرنے ہے بیٹ کے باتیں ہی کرنے ہیں تو اس صورت میں صبر کریں صبر کر کے خود بھی مشکت سے بچیں دوسرے کو بھی مشکت میں نہ ڈالیں دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ ادھر نہیں ادھر نماز پڑھ لیں تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نمازی کو بھی اتنا کونن سنس تو ہونا چاہیے کہ اب وقت وہ ہے کہ نمازی سلام پھرنے کے بعد دعا ہونے کے بعد اب یہ چل پڑے ہیں جا رہے ہیں کہ سنتیں پڑھ کے لوگ نکلیں گے کچھے جائیں گے تو اب ایسے میں گویا وہ ایک چلنے کی جگہ بن گئی مسجد رستہ تو نہیں ہے لیکن پتہ ہے کہ لوگ اپنے فرض عدا کر چکے ہیں وہ سنتوں کے لئے مسجد کا جو ہال کا گیٹ ہے یا سہن وہ اس کی سیدھ میں لوگ نکلتے ہیں اب نکلیں گے لوگ ایک طرح کا راستہ ہی منشن ہے ہال سے برامدے یا سہن کی طرف آئیں گے تو اب ایسے موقع پر کوئی خاص بلکل ایسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں سے لوگوں نے مسجد کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہونا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آدمی لوگوں کے رستے میں ہائل ہوا ٹھیک ہے تو مسجد پوری جگہ ہے کہیں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ تم یہاں نماز پڑھو نہیں پڑھو لیکن نمازی کو اس پر غور کرنا ہے کہ جس مقام پر میں نماز پڑھ رہا ہوں یہاں سے اب سے آدھے منٹ بعد لوگوں نے گزرنا ہے اور وہ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اور یہی ایک ایسی جگہ ہے سکتا ہے بڑی مسجد ہے مسافر یعنی وہ راستے میں گاڑی رکی ہے ایک طرح سے صورت بن گئی تو ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے گزرنا ہوتا ہے تو ایسی جگہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا اب اس نمازی کی طرف سے یہ فیل ہوا اس جگہ کا یہ نماز شروع کر دیتا ہے لوگ عزمائش میں آئیں گے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا باتیں کریں گے باقی گزرنے والے جو بہتیاتی کریں گے وہ بھی گناہ گار ہیں لیکن یہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا ہونے کا ایک سبب یہ بھی بن رہا ہے ہاں اگر کوئی پیلر کے پیچھے ناسب جگہ پڑھ رہا ہے کہ جہاں سے کسی نے گزرنا نہیں تھا لیکن یوں لوگ گزرنا شروع ہو جاتے ہیں خود ہی بے توجہ ہی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہے تو یہ نمازیوں کو بھی نظر آتا ہے کہ کہاں نماز پڑھنی ہے کہاں نہیں اور بہتر یہ ہے کہ جب ہم اپنی تنہا نمازیں پڑھ رہے ہوں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جیسے پیلر ستون اس کے پیچھے پڑھ لیں یا مساجد کے اندر جہاں سترے لگے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھیں تاکہ کسی بھی نمازی کو اینی ٹائم گزرنا ہو تو وہ سترہ اور پیلر اور ستون ہونے کی صورت میں بہ آسانی وہ نمازی کے سامنے ہیں یعنی اب وہ گناہ سے بچ کر گزرنے کی صدد بن جاتی ہے تو گزر سکتا ہے تو نمازی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے ایک تعداد ہے جو اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتے سہن میں ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں گے یعنی اب نمازی اب اس کے پیچھے سے گھونکا پیچھے سے گزر کے جانا پڑھ رہا ہے اب یہ گزرنے والا اگر صابر آدمی ہو تو زبان کو بھی لگان دے گا اور گزر جائے گا ورنہ برود سے موپھٹ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو وہاں سے گزرتے گزرتے بھی دو لفظ نمازی کو کہہ کے گزر جاتا ہے ان کا کیا کر رہے ہیں تو یہ نمازی نے اپنی نماز اور اپنی عزت خود ہی کھوئی ہے اس لئے نمازی کو چاہیے کہ سترہ یعنی کھولی جگہ ہے یہاں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں بھی گزرے تب بھی بہتر یہ ہے کہ سترہ کا احتمام مسجد انترامیہ کا بھی کردار تھوڑا سا بنتا ہے کہ وہ بھی ایسا احتمام رکھیں مساجد میں ستروں کا کہ واضح ہو لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے گزرنے والوں کو بھی راستوں کا بڑی مساجد کے اندر بس میں بھئی ہے کہ انتظامیاں بعض مساجد کے اس حوالے سے بلکل بھی سوچتی نہیں ہے غفلت کا شکاری کی خود توجہ نہیں ہے اور ایک تعداد آپ دیکھیں گے بعض مساجد میں ستروں کا بہت زیادہ خصوصی احتمام کیا جاتا ہے وہ فرق ہے کہ اس مسجد کے کمیٹی جو نا وہ شریع مسائل کے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نمازیوں کے حوالے سے اور گزرنے والوں کے حوالے سے پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے دیگر معاملات میں بھی وہ اچھی کارکردگی ان کی ہوگی اور جو بلکل توجہ نہیں دیتے ستروں کا احتمام نہیں کرتے حالانکہ مسجد کا فن بھی ہے سب کچھ ہے اور یہ ایک طرح سے مسجد کے کاموں میں سے ہی ایک کام ہے سترہ بتا بھی دیں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سمجھ ہی نہ رہا سترہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہے یہ ہم بیان تو کر رہے ہیں بار بار سترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازی اور گزرنے والا اس کے سامنے سے گزرنے والے شخص کے درمیان کوئی چیز حائل ہو ٹھیک ہے جیسے لکڑی کے ہم نے بنایا ہوتے ہیں اب اس کی شریعت متعارن ہے ایک جو مقدار متعین ہے یہ کتنا اونچا ہونا چاہیے تو اس کی مقدار یہ ہے ایک زیرہ ایک زیرہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھارہ انچ اونچائی ڈیڑھ فٹ تو ڈیڑھ فٹ اونچا کوئی بھی لکڑی ہے یا کوئی لوہا ہے اس طرح کی کوئی چیز اگر نمازی کے سامنے کھڑی کر دی گئی تو وہ سترہ ہے ڈیڑھ لیٹر کی بوتل چل جائے گی ہمارے ہاں ڈیڑھ لیٹر کی بوتلیں دکھی ہیں مقدار میں ایک فٹ اونچی ہوتی ہوگی ایک فٹ اونچی ہوتی ہوگی تو ڈیڑھ فٹ ہونی چاہیے اٹھارہ انچ اس کی اونچائی ہو کوئی بھی چیز ایسی رکھ رہا سکتا ہے بعض بے بڑے اونچے ہوتے ہیں بھرے بے سامن تو وہ سترہ بن سکتے ہیں جو اس مقدار کو پورا کریں اور موٹائی اتنی ہو کہ جو نمازی کو گزرنے والے کو دکھائی دے سکے تو اس کی مقدار فوکائی کرام نے ایک انگلی موٹی تو عام طور پر مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا بقاعدہ بنے ہوئے ہوتے ہیں لمبائی کے اندر کوئی اچھے لوہے کے گریل اس ٹائپ کی بنی ہوئے ہوتی ہیں بعض فکس ہوتی ہیں بعض ریموویبل ہوتی ہیں تو اس طرح سترہ نمازی کے سامنے مسجد کمیٹیوں کو چاہیے کہ وہ احتمام کریں اور بس اوقات جو ایسی جگہ جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے اور لوگوں نے وہی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو بالخصوص وہاں تو ستروں کا مسجد کمیٹی کو زیادہ احتمام کرنا چاہیے چیزاک اللہ بہت ہی پیارے اندازہ آپ نے اس مسئلے پر وضاحت فرمائی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہوں کہ جو سوال میں بیان کی گئے اور مفتی صاحب نے اس کی اصلاح فرمائی تو توجہ کرنی چاہیے احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو کہ جس سے کسی اور کو تکلیف ہو خدا نہ خواستہ وہ ہماری وجہ سے گناہگار ہو جائے نمازی کے سامنے سے بھی گزرنا ایک ناجائد گناہ کا کام ہے اس کی وعیدیں ہم نے سنی ہوئی ہیں تو بلکل اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم جیسے اپنے لئے چاہتے ہیں دوسرے کے لئے بھی ویسا ہی ہم اپنے انداز کو رکھیں ہمارے سامنے سے گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو بہ آسانی وہ گزر جائے اور بلخصوص وہ اسلامی بھائی جو سلام پھرنے کے بعد اور دعا مکمل ہونے کے بعد پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے کئی لوگوں کو تکرے مارنا صفحے نمازیوں کی نماز کو خراب کرنا جو نماز پڑھا ہے جس نے پہلی سنتیں شروع کر دی ہیں اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا بعض دفعہ اس کو بھی اگنور کر دینا بس وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے نماز پڑھا اس کے سامنے سے گزر جانا تو کتنے لوگوں کی دل آداریاں کتنے لوگوں کی نمازوں کی خرابی اس عمل سے لازم آتی ہے ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے احتیاط کریں بلخصوص جو بڑی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو اس پہ زیادہ توجہ کرنی کی حاجت ہے حضور ایک چیز اور فرمادیں پھر میں کال لیتا ہوں کہ بڑی مسجد ہے رش ہے لوگ کسیر ہیں اور اس کو پتا ہے کہ میں آگے نماز پڑھوں گا تو بس پھر میں پوری امام صاحب کی دعا کے بعد ہی پیچھے ہوں گا جب دوسری دعا ہوگی کیونکہ لوگ منتشر ہو بھی جائیں گے تو اتنی جگہ نہیں کہ پھیل سکیں وہیں پڑھنے تو اب یہ اس لیے کہ بھئی مجھے پیچھے رہنا ہے آگے نہیں جانا نکلنا ہے جلدی کوئی وجہ ہے یہ نہیں ہے تو یہ بیٹھا رہتا ہے اور تاخیر کرتا ہے جماعت میں شامل ہونے میں یا ایسے کونے کھانچے ڈھونتا ہے صف میں آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا جبکہ جا سکتا ہے رکا ہے تو ایسی جگہ رکا ہے بہت رکا ہی ہے کہ آگے نہیں جانا آگے گیا تو پھنس جاؤں گا یہ عمل کیا پسندیدہ ہے یا صفوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے نویت دیکھے جا سکتے ہیں صورتحال کیسی ہے اب کسی کو امرجنسی اور واقعیت پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاؤ اور نکلنا مشکل ہو اور دشواری نارمل حالت ہے نارمل حالت ہے تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ جتنی صفیں آگے ہوں گی یعنی جو امام کے بلکل پیچھے صف ہوتی ہے اس کی فضلت اس کے بعد والی سے زیادہ ہے اس کی فضلت اس کے بعد والی سے زیادہ ہے تو یوں جو سب سے آخری صف ہوتی ہے اس کا صواب کم ہوتا ہے تو اب جو بلکل ہی آخری صفوں کا احتمام کرتے ہیں قصدنبیلا کسی عزر کے تو اپنا صواب وہ ضائع کرتے ہیں مسجد بھر جاتی ہے اور مسجد کے باہر گلی میں روڈ پہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اگر تاخیر سے جانا ہونا تو کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ پہلے سے وہیں بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں جگہ رہو جگہ ہوتی ہے یعنی جب تک امام صاحب کھڑے نہیں ہو تو جگہ مل جاتی ہے لیکن ان کو وہیں کھڑے ہونا ہوتا ہے کہ بس جب سب کچھ ہو جائے کہ انڈ پہ یہاں جب صفیں بچھیں گے سیدھی کی دیں گے اب وہاں گندگی ہے کیا ہے جیسا بھی یہ بس اس پہ نماز پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اندر جگہ ہوتی ہو اوپر والی مندل میں اس سے اوپر والی میں تو یہ بھی اچھا یہ میں ایک مسجد بیان کروں لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے دیکھا ہے تو یہ صحیح ہے کہ جب مسجد کے اندر جگہ موجود ہونے کا گمان ہے لوگ جا بھی رہے ہیں داخل بھی ہو رہے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہے ہیں دیکھا اصل تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی صفیں قائم ہوں ٹھیک ہے جب مسجد فل ہو چکی ہے اب گنجائش نہیں ہے تو پھر مسجد سے باہر جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ صفیں بنائے جائیں تو اب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ ثواب باہر نہیں ہے ہاں ایک آدمی کی نیت تھی کہ میں نے مسجد ہی میں جگہ پانی ہے وہیں لیکن اب وہ اچانک نہیں پڑھنے تو انہوال آمالو بن نیت لکل لیم ریم ماناوہ اس کی نیت چونکہ اچھی تھی کہ میں نے مسجد میں پڑھنی ہے تو اب نہ پڑھ پایا جگہ نہ مہونی کی صورت میں تو اس کو انشاءاللہ مسجد میں پڑھنے کی جو اس کی نیت تھی اس کا انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا جس کی نیت یہ ہے کہ یہیں پڑھنی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو پھر مسجد میں ملنے والا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں ملے رہا تو اب یہ ہے کہ جب ایک عبادت کرنی ہی ہے تو اس کو احسن انداز میں کریں ایسے انداز میں کریں کہ جس میں ثواب زیادہ سے زیادہ ہوں یہی معاملہ اگر کاروباری سطح پر لے لیا جائے تو اس میں آدمی بازار میں اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو اسٹال لگاتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی زیادہ ریل پیل ہو جہاں سے کسیر لوگ گزرتے ہوں تاکہ کسی نہ کسی کسٹومر کی نظر میری چیزوں پہ بھی پڑتی رہے اور وہ خریداری کریں کوئی بلکل آلک تھلک کر کے اسٹال لگانا پسند نہیں کرتا خود سے ہاں بلکل بھر چکے ہیں تو پھر تو کہیں بھی بھی جگہ مل جائے لیکن از خود ایسے پوائنٹ کو نہیں چھوڑتا مارکٹ میں ایسی دکان نہیں چھوڑی جاتی کہ جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہو اور عام طور پہ اس دکان کی مالیت بھلے وہ میرے خیال میں جتنی ہماری ٹیبل ہے اتنی دکانوں کی ویلیو بھی کروڑوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں اس کی مالیت کیوں ہے کیونکہ لوگ وہاں زیادہ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں بلکل کونے کھانچے میں جہاں لوگوں کی عام دور کمیں قیمت کمیں دکان کی قیمت نہیں ہوتی جو بھار ریڈی لگانے کی جگہ ہوتی ہیں اس کا زیادہ قرائب مل رہا ہوتا ہے اصل دیکھیں اب یہاں جس طرح ہم کاروباری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ نفع گاہت کہاں سے زیادہ رابطہ کریں گے کہاں ملیں گے تو اسی طریقے سے سواب کے معاملے میں ہم بلکل سست اور کاہل ہیں ہم کہ سواب تو ملے ہی جائے گا حالانکہ دنیا بھی ہماری جستو جو ہونی چاہیے اس کو یوں سمجھیں کہ اگر میں نے بلکل سینٹر میں مارکیٹ میں اپنا اسٹال لگا کر کتنا کمالیا وہ جو کچھ بھی کمالیا وہ فانی ہے ختم ہو جائے گا جب تک میں ہوں تو میرے جیتے جی بھی وہ سارا نفع ختم ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ نفع رہ جائے میں مر جاؤں لیکن آخرت میں جو ملنے والا سواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے صحیح بات اب وہ سواب جتنا بھی ملے گا اللہ کے کرم سے وہ کسی نیکی کے مقابلے میں کم یا زیادہ لیکن جو بھی ملے گا وہ باقی رہنے والا ہے تو باقی رہنے والی چیز کو آدمی فوکیت دے تو جس طرح کاروبار میں ایکٹیو ہے تو اسی طرح عبادت کے معاملے میں کس عمل میں زیادہ سواب ملتا ہے کہاں زیادہ سواب ملے گا تو یوں فضیلتیں ہیں ایک عمل ہو رہا ہے لیکن اس کے بھی مختلف درجات ہیں فضیلت کے تبارے سے تو افضل اور عالی صورت کو اختیار کرنا چاہیے چیز ہے بہت ہی جو سمجھے کہ موٹیویٹ کرنے والی بات ہے لیکن اس کے لیے دیرسی بات ہے ایک صحبت ہونا بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے کہ جو سواب والے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور ان کو معلومات بھی ہوتی ہیں کہ کون کون سے نیکیاں کی جاتی ہیں کس وقت کیا کرنا ہے کہاں سواب ملے گا کہاں سواب بڑھ جائے گا یہ جس طور پر رکھتے ہیں جو نیکیوں کا کاروبار کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صحبت ہوگی تو اس طرح کی چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی ہم اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو کاروبار میں آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں اچھے مشورے دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی بھی جس تجو رکھیں اور ایسے لوگوں کی صحبت رکھیں جو ہمیں آگے بڑھنے کا موقع فرہم کریں امیر احل سنت دامد ورکاتہ انعالیہ کی جو ذات مبارکہ ہے الحمدللہ اس زمانے میں نیکیوں کی جس تجو رکھنے والا اتنا امیر احل سنت کو پایا گیا دکھنے سے نہیں ملتا امیر احل سنت کی صحبت اختیار کی جائے آپ کے مدنی مذاکروں کو سنا جائے آپ جو جوابات عطا فرماتے ہیں اور کہاں کہاں سے ثواب کمانے کے طریقے رشاد فرماتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی صحبت اختیار کریں گے آپ کی باتیں سنیں گے آپ کے دیئے گے مدنی انعامات جو سوالات کی صورت میں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی نیکیوں کی دستجو پیدا ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح مسلمان بنائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اب انشاءاللہ آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی تو اگرم رست ہو رہا ہے یہ جو نماز جنازہ اور کا اس میں لکھیا زباب پر قیم ہوتا یا نہیں ہے یہ نماز جنازہ میں زباب کا وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے انکا شاید سوال کرنے کا جو مقصد وہ یہ ہے جو واضح ہے کہ زباب کا جو وقت ہوتا ہے مکرو وقت تو اس مکرو وقت میں کیا جنازہ پڑ سکتے ہیں یا نہیں پڑ سکتے یعنی اس زباب والے وقت سے نماز جنازہ پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں تو اس کی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ نماز جنازہ جنازہ تیار ہی اس وقت ہوا کہ مکرو وقت چل رہا تھا تو اس وقت جنازہ تیار ہوا اور سب لوگوں نے صفے بنائی نماز جنازہ ادا کی تو اس میں تو کوئی کراہت نہیں ہے ابتک نماز جنازہ کے لیے جنازہ بالکل ریڈی ہے کفن ہو چکا ہے رشتے دار بھی آ چکے ہیں یعنی وارث بھی ولی سب کچھ موجود ہیں لیکن اب انتظار بلا وجہ بیٹھیں اب مثال کے طور پر گیارہ بجے یہ دن کے وقت گیارہ بجے یا ساڑے دس بجے جنازہ بالکل ریڈی ہے اور یہ ٹائم میری معلومات کے مطابق یہ مکرو وقت نہیں ہوتا ابھی شروع نہیں ہوتا مکرو وقت تقریبا جو شروع ہوتا ہے وہ ساڑے گیارہ یعنی باب المدینہ کراچی پاکوہین کے حساب سے تو پاکوہین کے حساب سے تقریبا ساڑے گیارہ بجے کے بعد سے لے کے یہ پونے ایک بجے تک کا یہ کچھ دورانیاں ایسا ہوتا ہے اس کی مقام بھی تبدیل ہوتا ہے تو یہ 38 سے 40-45 مندر تک کا یہ دورانیاں پورے سال میں کبھی ساڑے گیارہ بجے کے شروع ہوتا ہے تو سوہ بارہ بجے تک ختم ہو جائے گا یوں یہ آگے پیچھے ٹائمنگ اس کی چلتی ہے تو اس وقت تک اب وہ جنازے کو تاخیر کر رہے ہیں روکا ہوا ہے تو اب کراہت آئے گی جنازہ اگر مکرو وقت میں ہی تیار ہوا اور سب جمع ہو گئے تو اس میں کراہت نہیں ہے مسئلہ سنتے رہتے ہیں جنازہ تیار تیار تو دیکھیں درسی بات اس کو کفن ہی پینانا ہے وہ تو گھر میں کب سے پینا کر رکھا ہوتا ہے انونسمنٹ تو ہم خود ہی کرتے ہیں کہ اتنے بجے جنازہ ہوگا تو تیاری سے کیا مراد ہے کہ گھر میں کفن دفن ہو گیا اس کو کفن پینا دیا اور اس کو جو چارپائی ہے جنازے والی میں لٹا دیا تو تیاری مان لیں گے یا پھر ہم لے کر آگے تھے وہاں پر جہاں جنازہ پڑھانا ہے حالیٰ کہ اعلان ہمارا دوال کے وقت کے بعد ہی کا ہے کیا مراد ہے اس سے کیا ہم نے جمع اس میں دیٹیل تو اتنی واضح نہیں ہے تیار سے مراد ہے کہ جنازے کو پڑھنے کے حوالے سے جیسے ولی کا ایک انتظار سمجھ دیں کہ ولی ہے میت کا قریب ترین جو شخص تھا جیسے باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا ہے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو پھر اس کا باپ ہے تو اس طرح کے افراد بھی موجود ہیں اور کوئی انتظار کسی کا بھی باقی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے قبر بھی تیار ہے جنازہ بھی تیار تو اب یہ اس موقع پر جنازہ اب تاخیر کرنا اور مکروح وقت آ جائے پھر جنازہ ادا کرنا یہ مکروح تحریمی ہوگا اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے مکروح وقت ہے ایک مغرب سے پہلے بھی ہوتا ہے اثر کے بعد جنازہ پڑا جا سکتا ہے لیکن نہیں پڑے جب سورت غروب ہونے میں بیس منٹ کا وقت رہ گیا اتنی تاخیر کرتے 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 بیس منٹ کا دورانی اب رہ گیا ہے غروب آفتاب میں تو اب یہ جنازہ میں تاخیر قزدن کی جائے گی تو مکروح تحریمی ہوگی اس صورت میں اب ادا کرنا لیکن جنازہ اور کفن دفن یہ سارے محاملات اس طرح ہوئے کہ مکروح وقت شروع گیا اب اگر تاخیر کرتے ہیں تو اندھیرہ ہو جائے گا اور عذیت ہوگی تو یوں اسی مکروح وقت کے اندر جنازہ ادا کیا اور تدفین کے مراحل ہو جائیں گے تو پھر حرج نہیں ہے مکروح وقت جو ہم بیان کرتے ہیں عام طور پر تین تو کیا یہ تین ہی ہیں یا ہمیں بھی کوئی اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں مکروح وقت کے والے ہیں مکروح وقت عمومی اعتبار سے تو یہ تین ہی ہیں یعنی جب سورج طولو ہوتا ہے تو سورج طولو ہونے کے بعد سورج کی جب بلندی ہوتی ہے تو اس وقت سورج کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے جب شعہ اتنی تیز نہیں ہوتی ہے جب شعہ میں تیزی آنا شروع ہوتی ہے آنکھیں اس پہ نہیں جمتی تو اب سورج کا مکروح وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو دورانیاں ہیں سورج طولو ہونے سے اس کی بلندی تک جو مکروح وقت کا ہے تو امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے اس پہ اپنی تحقیق اور تحجربہ بتائے کہ تقریباً بیس منٹ کا یہ دورانیاں ہوتا ہے اسی طرح غروب ہے آپ تاب سے پہلے سورج جب نیچائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آخری جو بیس منٹ تقریباً بنتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہ آسانی سورج کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ والا مکروح وقت ہے وہ تیسرا وقت ہے جس کو عوان زوال کہتی ہے زہوے کبرا تو زہوے کبرا کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج این سر پر آ جاتا ہے تو سر پر آ کر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ رک گیا ہے اس کی روانی تو بہت تیز ہے تو گویا وہ اچائی پہ ہوتا ہے اب اس کو مغرب کی جانب ڈھلنا ہوتا ہے تو مغرب کی جانب یعنی ڈھلنے سے پہلے کا جو ایک وقت ہوتا ہے تو اس میں سایہ آمتوں پہ رکا ہوا معلوم ہوتا ہے تو یہ 38 میں 40 منٹ کا دورانیاں سردی گرمی کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے تو یہ ایک تیسرا وقت ہے تو ان تین اوقات کے علاوہ بھی لیکن وہ تمام نمازوں کے اعتبار سے نہیں ہیں وہ نوافل کے اعتبار سے ہیں جیسے خطیب خطبے کے لئے جمعی کے خطبے کے لئے اب کھڑے ہو گئے تو اب ایسے موقع پہ نفل ادا نہیں کریں گے سنتیں اس موقع پہ نہ پڑیں اسی طریقے سے اثر کے فرض اگر کسی نے ادا کر لیے تو اثر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب نفل نہیں پڑیں گے فجر کا جو پورا وقت ہے سوائے سنت فجر کے کوئی اور سنت یا کوئی اور نفل فجر کے وقت میں چاہے فرضوں سے پیلے کا ہو یا فرضوں کے بعد کا وقت ہو اس میں نفل نہیں پڑیں گے تو اس طرح اور کچھ اوقات ہیں جن کی تعداد تقریباً بارہ بنتی ہیں اچھا کہ ان بارہ اوقات میں نوافل ادا نہیں کر سکتے تو اس کی تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو بہار شریعت کا تیسرا حصہ ہے اس میں اوقات نماز کا بیان ہے اوقات نماز میں اوقات مکروحہ کا ایک ہیڈنگ ہے اس کے زیمن میں یہ بارہ اوقات بھی مذکور ہیں تو اس کو بہ آسانی پڑھا جا سکتا ہے اثر کے بعد جیسے آپ نے پرام نفل نہیں پڑھ سکتے قضاء پڑھ سکتے ہیں کوئی قضاء پڑھنا چاہے تو وہ تو فرض ہے جو قضاء نماز ہے تو قضاء نمازوں کا جو ممنوع وقت ہے وہ اوقات مکروحہ جو تین ذکر کیے گئے بھی جواب میں تو وہی تینیں طولوے آپ تاب کے بعد 20 منٹ غروب سے پہلے 20 منٹ اور زہوے قبرا کا وقت ان کے علاوہ جو قضاء نماز ہیں ان کے ادائیگی کی کوئی ممانعت نہیں ہے اثر کے فرض ادا کرنے سے پہلے اثر کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی پڑھے جا سکتی ہے قضاء عمری لیکن قضاء عمری جب اثر کے فرضوں کے بعد ادا کریں گے یا فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب پڑھ رہے ہیں تو عوام میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اثر کے فرض کے بعد تو نقل نہیں پڑھتے ہیں اب آپ چھپاتے ہیں تو لوگ تشویش میں رہیں گے بتاتے ہیں قضاء کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی منع ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو ایسے موقع پہ قضاء عمری جب بھی کرنی ہو تو لوگوں سے چھپ کر کریں تاکہ اس گناہ کا اظہار نہ ہو ہاں آلبتہ اگر چند دوستوں کو پتا ہے کہ ہم بے نمازی تھے اب نماز پڑھنا شروع کی ہے تو اب ان کو چونکہ ان کا وہ گناہ ایک دوسرے پہ واضح تھا پہلے ہی اب یہ ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہوئے کہ بھائی میں تو قضاء نماز میں نے شروع کر دی ہے میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو تو یہ پہ قضاء اظہار گناہ گناہ والی بات یہاں پہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس پہ واضح تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پول لیتے ہیں جی بعض مسجدوں میں وہ شیشے کے بنیوئے دروازے ہوتے ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں تو ان کے آگے سے مطلب ان کی مٹائی انگلی تو نہیں بنتی لیکن ان کے مطلب پیچھے کوئی نماز ہے تو پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا کیسا ہے 5mm کا شیشہ لگاوا ہے پتلا ہے لیکن عموماً فریم میں وہ ہوتے ہیں فریم تو بہت موٹا ہوتے ہیں لیکن بلکل اگر کسی نے ایسے ہی لگا دیا ٹیمپر کر دیا اور لگا لیا پتلا ہے بلکل کیونکہ بغیر فریم پہ بھی لگا یہ ہماریا ہو رہا ہے گزرنے والے کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے ہائی لیک شے ہے بس اوقات وہ شیشہ بھی بلکل کلر وائز ہوتے ہیں نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس پہ کوئی ٹیپ ٹیپنگ کر دی آتی ہے تاکہ گزرنے والے کو اندازہ ہو تو یہ سترے کا کام دے سکتا ہے ٹھیک ہے نورملی جو شیشہ لگتا ہے اگر 5mm کا ہے پتلا شیشہ ہے تو وہ تو کسی نہ کسی فریم میں ایلمونیم یا ذکڑی میں لگتا ہے تو اس کی مٹائی شمار کر لی جائے گی اصل جو ہے نا وہ ہے گزرنے والے کو ایک نمازہ چیز لیکن پھر بھی اگر ایک ہے وہ اس کے اعتبار سے اس میں یہ ہے کہ شیشہ جس فریم میں ہے دروازے میں ہے تو وہ ایلمونیم بقاعدہ اس کا ایک مٹائی ایک آدھ انچ ٹیڑھ انچ مٹا وہ فریم اور اگر صرف شیشہ ہی لگانا ہے جیسے بلکل شیشہ کا بھی دروازہ لگتا ہے تو وہ پھر موٹے ہی ہوتے ہیں اتنے پتھلیں نہیں لگائے جاتے ہیں کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں مٹائی میں زیادہ ہوتے ہیں بارہ میں اس کے چوڑائی بھی ہوتی ہے چوڑائی بھی ہوتی ہے اس کا بھی اعتبار تو یہ اصل ہے کہ وہ نمائیہ ہے برگر بیچتے ہیں برگر میں ایسا گوشت ہوتا ہے بیرون ملک میں ہیں کہیں بھی ہیں لیکن جس طرح حرام چیز کا کھانا یہ حرام ہے تو اسی طرح کسی کو حرام چیز پیش کرنا تو سرف کرنا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے جو مسلم ہمارے مسلمان افراد غیر مسلم کنٹریز میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس میں کسی کو شراب پیش کی جا رہی ہے کسی کو حرام جانور جو ہیں ان کے گوشت پیش کی جا رہے ہیں یا غیر زبیہہ جو ہوتے ہیں اس طرح حرام گوشت حرام چیز کی سپلائی کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے یہ ناجائز کام ہے ایسی نوکریاں نہیں کرنی چاہیے انہوں نے تو ماشاءاللہ وضاحت کر دی جیسے یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ گوشت جیسے میں نے اس کیا کہ برگر ہے تو اب ظاہر وہ کہا برگر جاتا ہے لیکن اس میں گوشت ایسا ڈالا ہوا ہے تو حرام ہے تو تب بھی یہی حکم ہوگا ایسا تو نہیں کہ صرف گوشت ہی اکیلا سادہ گوشت اکیلا سکھ گوشت نہیں جیسے میرے جواب میں تھا شراب تو شراب بھی کسی کو اگر کوئی پیش کرتا ہے اور اس کی کام ہی ہے کہ وہ بیچ رہا ہے یا وہ بیسی لوگوں کو ایک ہوتل پہ آنے والے لوگوں کو پیش کر رہا ہے سرب کر رہا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ میں شراب کے حوالے سے فرمائے کہ اس کو اٹھانے والا پہنچانے والا اس طرح دس قسم کے افراد کا ذکر فرمایا اور ان پہ لانت فرمائے اللہ تعالی محفوظ فرمائے ہم سب کو حلال رسک آتا فرمائے اور جب بھی نوکری کریں اور برخصوص بیرون ملک کے اندر ہیں اور کھانے پینے کے اشاہ کے ساتھ تعلق ہے تو ایسی صورت میں پہلے معلومات دے لیں کہ ہمیں کام کیا کرنا پڑے گا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو منع کردہ کام ہے جس چیز سے منع فرمایا اللہ تعالی نے اس کے اندر مبتلا ہو جائیں اور رسک کے اندر جو برکتیں حاصل کرنے جو ایک مقصود ہوتا ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہ ہو پائیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آسان رسک حلال رسک ہم سب کو عطا فرمائے یہ ایک اور کال چلائی ہے سوال نہیں جو امام مقرد رکھتے مسجد کے دی کال کی کیلئے کے آئیڈیل تو کیونی چاہیے دیکھیں امام کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں آئیڈیل صورت کیا ہے تو جس کو بھی امام رکھا جائے تو اس کو نماز کے شرائط فرائض واجبات اسی طرح نماز کے مکروحات تحریمی تنظیحی نماز کین چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جسے مفسیدات نماز کہا جاتا ہے اس سے آگاہی ہو اس کے قراءت درست ہو بہت زیادہ اچھی ہو تو یہ تو نکھار جتنا ہوگا اچھا ہے لیکن کم از کم اتنی تو ضروری ہے کہ اس کے قراءت میں ایسی غلطی نہ ہو جسے فسادیں مانا ہوتا ہو مانا ہی قرآن پاک کا بدل جاتا ہو فاسد ہو جاتا ہو یا وہ لفظ ایسا ادا کرتا ہے کہ جس کا کوئی بھی مانا نہیں بنتا وہ بے مانا ہو کر وہ لفظ رہ جاتا ہے تو ایسی قراءت نہ ہو قراءت امدہ اور اچھی ہو اور مسائل تحارت پاکی نہ پاکی ان کے مسائل پر اس کا عبور ہو اسی طریقے سے نماز میں واجبات چھڑ جاتے ہیں سہون بھولے سے تو سجدہ سہو کرنا ہے کب کرنا ہے بس اوقات کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ بس سجدہ کر رہے ہیں تو وہ کبھی واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سجدہ سہو بلا وجہ کیا تھا وہ کبھی سجدہ سہو واجب ہو چکا ہوتا ہے تو کرتے ہی نہیں تو اس لیے ان چیزوں کی معلومات ہو یعنی ان تمام چیزوں کا جاننا ایک اکیلے نمازی کے لیے بھی ضروری ہے اور امام کے لیے بھی ضروری ہے جن کے ذریعے نماز صحیح طور پر ادا ہوتی ہو اور امام کنفیڈنٹ ہوں ان چیزوں میں بھولے نہیں زیادہ اس کو یاد ہوں تقرار کرتا رہے یہ ارشاد فرمائے جیسا جواز امامت کے اعتبار سے آپ نے بتا دیا کہ یہ ہوں گئے تو اس کا امامت کرنا جائد ہے نماز ہو جائے گی بہتر ہے یہ وہ لیکن میں دوسرے اعتبار سے پوچھنا جاؤں گا کہ عموماً کمیٹیاں ہی امام کا تقرار کرتی ہیں بڑے شہروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے بعض جگہوں میں تو ایسا ایک بدنصیبی ہے کہ مسجد کو سنبھالنے والے کوئی نہیں ہوتا تو کوئی بھی دینی دین رکھنے والا شخص خود ہی مسجد کو سنبھال لیتا ہے امامت کرتا ہے اللہ کہے وہ اہل لوگ ہوں اہلیت نہیں تو پا لیں لیکن جہاں تقرر کیا جاتا ہے بقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے چندہ ہوتا ہے لوگ جو ہیں پھر وہ دیتے ہیں پھر امام کو پیش بھی کیا جاتا ہے وہاں کیا کمیٹی کی ذمہ داری ہے کیونکہ جو دور چل رہا ہے کہ لوگ مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اپنے ہاں اچھے سے اچھا امام خوش قراءت ہو خوش الہان ہو خوش گفتار ہو خوش لباس ہو ان چیزوں کا بھی احتمام کریں یا بس جو ہمیں سستہ مل گیا جس کی ترقیب بن گئی یہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا یہ زیادہ بولے گا نہیں بس چلائے گا جو ہم کہیں گے کرتا رہے گا کیا ان کی لئے کیا کرائیٹریہ ان کی زیادہ سی بار اس میں بھی ایک طرح کا معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کریں کیا کیا ہم اتنے سوابجیدی اختیار رکھتے ہیں کہ ہم جو کریں مسجد کے ساتھ اب لوگ مسجد کے قریب ہوتے ہیں تو ہوں دور ہوتے ہیں تو ہوں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم کمیٹی ہیں اگر اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا اشارت فرمایا ہے کہ تمہارے بہتر لوگ تمہاری امامت کریں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرے قریب یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے تھے فرمایا کہ میرے قریب تم میں جو اکل والے اور بزرگ لوگ ہیں دین یعنی وہ میرے قریب زیادہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو امام اپنی قوم میں یعنی جو مسجد میں جو اس کے پیچھے نماز پڑھے ہیں ان میں سب سے بہتر ہر اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے اب جو آپ نے کہا کہ کمیٹی کی تھی کوئی سستہ امام مل جائے زیادہ ہم سے الجھے نہیں ہمیں ٹوکے نہیں بولے نہیں جو ہم کہیں وہ مانتا رہے تو غور کرے یہ کمیٹی کے افراد کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا وہ سب لوگوں کا امام ہوتا ہے سب اس کی مانتا ہے ٹھیک ہے وہ رکو کر رہا ہے تو سب رکو کر رہے ہیں وہ سجدے میں جا رہا ہے سجدے سے نہیں اٹھ رہا آپ کی تین تسبیح ہو گئیں وہ پانچ پڑھنا چاہتا ہے آپ اٹھیں نہیں سکتے تو یعنی جب نماز جیسی چیز میں وہ آپ کو اپنے پیچھے چلا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ علاوہ نماز ہم اس کو چلائیں گے یہ ہمارے پیچھے چلیں تو امام کا معنی ہے پیشوا ٹھیک ہے تو مسجد کا امام ایسا فرد چنیں اور انتخاب کریں کہ واقعیتاً اس کے اندر مقتدہ اور پیشوا ہونے کی صفات ہوں اور وہ اپنی مقتدیوں کو مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کو دین کی طرف بلائے دین کے اوپر عمل کرنا سکھائے اور اگر کمیٹی میں کوئی ایسی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو وہ کمیٹی کے افراد کو بھی تنبی کریں لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں غور کریں تو اب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم امام ایسا لائیں گے جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا رہے ہماری جائز نجائز یہ ایک ذہن بنتا جا رہا ہے لوگوں کا بعض لوگوں کا واقعیتاً ایسا ذہن ہے تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے امام وہ ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے امام کا معنی ہے اس لیے کہ اس کی پیروی کی جاتی ہے تو جب پیروی کی جاتی ہے تو پھر پیروی ہر ایک کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یعنی نماز کے حوالے سے جب ہمیں امام ایسا منتخب کرنا چاہیے جنگہ اس کی پیروی ہوتی ہے تو نماز میں ایسا امامت کرنے والا ہو کہ جس کی اپنی نماز بھی دروست ہو اور علاوہ نماز وہ لوگوں کو شہری رہنمائی بھی لوگ اس کی طرح روجو کریں لوگ اس کی طرح روجو کریں لوگوں کی وہ شہری اعتبار سے اصلاح کا باعث بھی بنے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ کمیٹی اس کو نہ دیکھے کہ وہ ہمارا ماہ تحت ہو امام مافوک ہونا چاہیے اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اگر مسجد میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو احسن انداز میں اصلاح کرے وہ بھی ایک فریق نہ بنا لے اپنے آپ کو اور کمیٹی کو اس نے بھی اپنے گروہ بنا دیا کمیٹی اپنی پس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی ایسے اماموں سے ڈڑتے گا اگر ہم کو اچھا لے آئیں گے تو وہ ہم ہی سائٹ لگا دے گا تو یوں بھی اچھے امام مسجدوں میں سائٹ پر کیا لگتا ہے یعنی یہاں کاروبار تو نہیں ہو رہا ہم نے تو مسجد کا دیکھیں کاروبار نہیں ہو رہا لیکن ہو سکتا ہے کہیں ہو رہا ہو مسجد کا فنڈ بس اوقات اچھا ایک حبے جا اور ایک منصب کی لالچ بھی ہوتی ہے چلیں اور تو کہیں بڑا نہیں بن پا ہے گھر میں وہ ہمارے امام صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جس کو گھر میں دوسری دفعہ بی پی سالن نہیں دیتا وہ بھی مسجد میں آکے ہمیں جو نہ وہ چیختا ہے وہ بھی یہاں کے بڑا بن جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ کہیں بھی ہمیں عزت نہیں ملے وہاں بھی نوکری کر رہے ہیں گھر میں بھی سننی پڑھ رہے ہیں چلے ایک مسجد ہی ہے امام ہی ہے یہیں کوئی اپنی جو ہے بادشاہ جتا لی جائے تو یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے دیکھیں اس طرح جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے بعض افرادوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع بے جھاڑ دانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یوں یعنی حسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لگے ہوں اور آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں یعنی ہم تو فری میں کر رہے ہیں اور آپ لوگ پیسے لے کر تو یہ دیکھیں آپ نے اگر کسی کو امام رکھا ہے اور وہ اس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں لوگوں کا جمع شدہ فنڈ وہ ہوا ہی ان لوگوں کے لئے امام وہ باؤنڈ ہو رہے ہیں وہ اپنا وقت آپ کو دے رہے ہیں وہ نہ کوئی نوکری کر پا رہا ہے اس کے کمیٹی کا کوئی احسان نہیں ہے امام پر یا موزن پر یا خادم پر اگر کوئی رکھتا ہے مقرر کرتا ہے تو ان کا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو رکھا آپ پر احسان کیا بس یہ ہے کہ خدمت ہے اس کو یوں اگر ذہن بنا لیں کہ مجھے مسجد سے متعلقہ یہ ذمہ داری ملی ہے میں اس ذمہ داری کو احسن انداز میں ادا کروں اگر جب تک میں ادا کر پا رہا ہوں تو ٹھیک ہے اور اگر ادا نہیں کر پا رہا وقت نہیں دے پا رہا تو پھر کوئی مجھ سے اچھا اگر کوئی ہے اور وہ مسجد میں مجھ سے اچھی کارگردگی پیش کر سکتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ پھر اس میں رکاوٹ نہ بنے تو پیچھے ہٹ کے دوسرے کو خدمت کا موقع دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے اقدام کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمایا چاہے ہیں ہم امام ہو چاہے ہیں ہم مقتدی ہو چاہے ہیں ہمارا تعلق کمیٹی سے ہو اہل محلہ ہیں ہم ایسے اقدامات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک ذہن دیا ہے سوچ دیا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ تعفیق دے رہا ہے کہ ہمیں مسجد میں آنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ نہیں ہے تو اب ہم اس مسجد کی آبادکاری والے ہی اقدامات کریں نہ کہ ایسے اقدامات کریں کہ یہ فریقین ہو جائیں ایک گروپ امام صاحب کا ہے ایک جو ہے کمیٹی کا ہے یا پھر کمیٹی میں دو طرح کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور جو دینی معاملات ہونے تھے مسجد کو آباد کرنا تھا مختلف ایکٹیویٹیز ہونی تھی اور مختلف اجتماعات کا انعقاد ہونا تھا درود و سلام کی جو محافل کا انعقاد ہونا تھا محافل انات ہونی تھی بیانات درس قرآن درس حدیث ہونا تھا یہ نہ ہو رہا اس کے علاوہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی محلے کی جو مساجد ہیں جہاں ہم رہتے ہیں عاشقِ رسول امام ہم سب کو اہلیت والے عطا فرمائے اور ہمیں مسجد کی آباد کاری کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی وہ دن لائے کہ ہماری مساجد میں یہ سوچنے پر مجمور ہو جائے کہ اب اس کو اور وسیع کیا جائے کہ نماغیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اللہ تعالی یہ دن دیکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی میری ایک ٹانگ کام نہیں کرتی میں ایک ٹانگ سے مغضور ہوں اور یہ پوچھنا ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو مجھے پیر تو انہیں ضروری ہیں اگر میں پیر نہ دوں تو وضو ہو جائے گا یہ مجھے ذرا بتا دیں اللہ تعالی آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں یہاں دو ٹانگوں والے نہیں دھوتے لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں میرے وضو کا کیا معاملہ ہے یعنی پاؤں نہیں دھوتے یعنی نماز نہیں پڑھ رہے بے وضو بے نمازی ہیں تو اللہ تعالی ان کے اس عزمائش میں ان کو صبر بھی عطا فرمائے اب دیکھیں پاؤں سے معذوری ہے جیسے ان کے سے کہ شاید وہ پاؤں سے چل نہیں پا رہے اس طرح کوئی ایسا زخم نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پانی اس کو نقصان دے بس وہ چلنے پھرنے میں ان کو ایک کام نہیں دے رہا تو ہے وہ پاؤں اور اس پاؤں میں وہ حصہ جس کا دھونا فرض ہے یعنی ٹکھنا بھی موجود ہے اور ٹکھنے کے نیچے کا حصہ تلوہ اور پنجے انگلیاں موجود ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھونا ہوگا اگرچہ وہ حصہ چلنے کے قابل وہ پاؤں نہیں ہے بس وہ ساتھ ساتھ اس کو آپ چلا رہے ہیں جہاں پہ آتے ہیں تو اس سے پہ کوئی زور نہیں دے رہے لیکن وضو کرنے میں چونکہ وہ پاؤں کا وہ حصہ جس کا دھونا وضو میں فرض ہے موجود ہے تو اس کو دھونا ہوگا اسی طرح پورے جسم پہ اگر غسل فرض ہوا تو پورے جسم پہ پانی بھایا جاتا ہے تو اس پہر پہ بھی پانی بھایا جائے گا اور اس کو دھویا جائے گا غسل کی طرح تو ہاں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کسی کا کٹ گیا آتا ہے اب کسی کو عام طور پہ آج کل شگر پیشن اور کوئی زخم ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بعض وقت کیس اتنا ہائی لیویل کا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے تو اب وہ حصہ اگر کٹ گیا جس کو ہم ٹکھنا اور نچلا حصہ کہتے ہیں تو اب چونکہ وہ حصہ ہی چلا گیا پاؤں کا جس کا دھونا فرض تھا تو اب وہ ایک ٹانگ اگر سلامت ہے تو اسی پہ اکتفا کریں گے لیکن جب تک وہ وہ حصہ جس کا وضو میں دھونا فرض ہے باقی ہے تو اس کو دھونا ہوگا تو بعضوں کے جیسے ہاتھ ہوتے ہیں تو ایسے فراد دکھنے کو ملتے ہیں کہ یہاں ایک اور ہاتھ نکلا ہوتا ہے یا ہاتھ کسی کا یہ ہوتا ہی نہیں ہے صرف اوپر ہی تک کا حصہ ہوتا ہے کون ہی نہیں ہے تو کون ہی سمیت یہ پورے حصے کا دھونا ضروری ہے تو اگر کسی کی کون ہی نہیں ہے تو اس کو وضو میں اس حصے کا دھونے کا حکم نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کی کون ہی ہے وہ چھوٹا سا یہاں پہ کچھ ہاتھ چھوٹا سا ہے تو جتنا حصہ جس کو ہم کون ہی کہتے ہیں وہ حصہ ہے تو اس کو دھونا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت جسم کے ساتھ اپنے زندگی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمایا آدمائش بھی آتی ہے لیکن الحمدللہ شریعت محتہرہ نے سب کے احکام بیان کیے سب کو رعائتیں سہولتیں بھی دیں اور احکام بھی ان کے بیان کیے گئے ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں جائز اور موبہ میں کیا فرق ہے جائز اور موبہ میں کیا فرق ہے جائز اور موبہ یہ سیم اس کا استعمال ایک جیسا ہی ہے تو موبہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنا یہ بھی جائز ہوتا ہے اور جو چیزیں جائز ہوتی ہیں موبہ موبہ کا جو مانا ہوتا ہے اس کا مانا یہ کام کیا جا سکتا ہے اور جو چیز جائز ہوتی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے کھانے کی چیزیں کھائی جا سکتی ہے پینے کی چیزیں پی جا سکتی ہے تو یوں موبہ اور جائز ان دونوں کا استعمالی اقصہ ہے چھیک ہے جزاکہ اللہ میٹھے میٹے اسلام بھی سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا الحمدللہ مختلف امور پر ہم نے گفتگو کی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے